بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو ماں یوٹیوب چینل امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ لوگوں کو بنانے بتانے جا رہے ہیں بیکری سٹائل کے فلاور بند آپ لوگ نے بزار میں بیکری سے خریدتے بھی ہوں گے آج ہم اس کو بنائیں گے گھر میں تو چلیں سب سے پہلے میں آپ کو انگریڈینٹس بتا دیتوں یا میں نے لیا ڈھائیسو گرام میدہ یعنی ایک پاو میدہ اس میں ہم شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا نمک ون ٹیبل سپون ہم اس میں شامل کریں گے ایسٹ اور ون ٹیبل سپون اس میں جائے گی چینی اور ون فو ٹی سپون ہم اس میں یلو کلر شامل کریں گے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس ہے نیم گرم پانی جس سے ہم جو ہے اس کا آنٹا گون دیں گے تو چلیں آنٹا گوننا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ون ٹیبل سپون اس میں ایسٹ ڈالی ہے ون فو ٹی سپون نمک اور ٹو ٹیبل سپون شوگر ان سب کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کے بعد اس میں ہم یلو کلر بھی شامل کر دیں گے ون فو ٹی سپون اسے بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے ابھی یلو کلر نہیں آرہا لیکن ہم جب اس کا آنٹا گوننا سٹارٹ کر دیں گے نیم گرم پانی سے آپ نے اس کا آنٹا گوننا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم آنٹا گوننا ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے دیکھیں اس پہ ہلکا سا یلو یلو سا کلر آتا جا رہا ہے ہمیں زیادہ یلو کلر نہیں چاہیے جیسے بس آف وائٹ سا کلر چاہیے تو یہ ہم اس کو گون کے اور ایک گھنٹے کے لیے ڈھکے رکھ دیں گے گھنٹے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شکل کس طرح سے ہو گئی ہے یہ پھول چکا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھول چکا ہے اب یہ میں نے گول سانچا لیا تھا اس کو میں نے آئل سے گریز کر گیا میدہ لگا کے رکھ دیا ہے اب ہم ہم اپنے آٹے کو جو ہے وہ دو کو سموٹھ کریں گے بن کی سارا ہم نے سانچے میں سے یہاں نکال لیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے میدہ ڈال کر اس کو اچھی طرح سے ہم نے ہاتھوں سے رگڑنا ہے تاکہ ہماری ڈو سموٹھ سی ہو جائے اب یہ دیکھیں یہ چپک رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کے اوپر میدہ ڈال کر اس کو اس طرح سے ہاتھ سے ہم نے سلے پر رگڑنا ہے تاکہ ہماری ڈو ہے وہ بلکل سموٹھ سی ہو جائے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی اگر آپ کے پاس ایسٹ جو ہے وہ گھر میں رکھی بھی پرانی ہو گئی ہے تو آپ اس کو چیک کریں پہلے کہ وہ ٹھیک ہے کے نہیں تو اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے گرم پانی میں بھوک رکھ دیں گے اگر وہ پھول جائے گی تو وہ ٹھیک ہے اگر وہ نہیں پھولے گی تو اس کو استعمال نہیں کریں نئی مارکٹ سے خریدیں یہ دیکھیں ہم نے اپنے آنٹے کو اس طرح سموت کر لیا ہے اب میں اس کو اس طرح سے لمبا کر رہی ہوں تا کہ میں سارے ایک ہی سائز کے بند بنا سکوں اس کو میں نائف سے برابر کے پیسز میں کٹ کر دوں گی تاکہ میرے سارے بن ایک سائز کے بن اس طرح سے مجھے بنانا ہے فلاور والا بن تو میں اس طرح سے فلاور کی شیب میں پیڑے بنا کر دوں گی اگر آپ کو سائز بڑا رکھ رکھ سکتے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بنائیں اب کیونکہ یہ اور رائز ہوں اور پھولیں گے تو اس کو ہم بنا کر اور تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے تقریبا پندرہ بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ رائز ہو جائیں گے پھر ہم اس کو بیک کریں گے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں پیڑے بنا کر جو ہیں وہ لڑک بھی ہیں اور ایک میں اس کے سینٹر میں رکھوں گی یہ دیکھیں گے پھلکل فلاور شیپ میں ہو گیا اتنا میں نے گیپ دیا ہے اب یہ رائز ہو گئے ہیں پندرہ منٹ بعد دیکھ سکتے ہیں میں اڈی کی سفیدی لی ہے سارے بنس کے اوپر ہلکا ہلکا سا بریش سے لگاؤں گی اس کے بعد میں ہمارے وائٹ تل رکھے ہوئے ہیں تو میں اس کے اوپر وائٹ لگاؤں گی بن اس کے اوپر وائٹ تل دیکوریشن کے لیے لگاؤں گی پندرہ سفیدی لگانے کے بعد سینٹر میں تھوڑے تھوڑے سہ لگا دیں گے اور اب ہمارا بیک کرنے میں آپ کو پتیلی میں بیک کر کے دکھایا ہے میڈیم بلکل میڈیم جو آنچ ہوتی ہے چھولے کی اس پر میں نے یہ پتیلی رکھی ہے اور اب یہ میں اس کے اندر سانچہ رکھنے جا رہی ہوں اس کو تقریباً آپ نے پندرہ منٹ پکانا ہے اور یہ پندرہ منٹ کے بعد دیکھ سکتے آپ اس کے اوپر کتنا اچھا سا کلر آیا ہے اگر آپ کا اوپر کلر نہیں آیا تو آج کل لائٹر بغیر آ رہے ہیں تو آپ اس سے بھی اوپر کلر لا سکتے ہیں اوون میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے جو اس آنٹے کے ہیں یہ دو فلاور بنز بن گئے ہیں اب اس کے اوپر ہم آئل لگائیں گے تاکہ جو ہے ہمارے شائنی آجائے بہت مزیدار سے بن ہے آپ ناشتے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹی ٹائم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جو ہے یہ بن جو ہے بیکری سٹائل بن ہے جس طرح آپ بہار سے خریدتے ہیں اسی طرح کے بن ہے اگر آپ کو زیادہ سویٹ پسند ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑی زیادہ چینی ایڈ کر دیں میں نے ٹو ٹیبل سپون ڈالی تھی کیونکہ جو ہے وہ یہ اتنے زیادہ سویٹ نہیں ہوں گے کیونکہ میں نے ٹو ٹیبل سپون ڈالی تھی اگر آپ کو زیادہ سویٹ پسند ہے تو آپ اس کے اندر شگر کو مزید ایڈ کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی یہاں میں نے آپ کو ایک کٹ کے بھی دکھایا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سوفٹ ہے کتنا بلکل بیکری سٹائل بن کی طرح ہے تو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینک یو اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ